بسم اللہ الرحمن الرحیم چوبیس فیس پارے کا دوسرا رکو یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ یتوفل انفس ہین موتہا انفس نفس کی جمع نفس اور روح ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں کبھی اس میں تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے یہاں روحوں کے معنی میں اللہ تبارک و تعالی روحوں کو قبض کرتا ہے توفہ یا توفہ وفاد دینا یعنی روح کو قبض کر دینا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے واللہ تی لم تمد فی منامہا اور جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اس کو نین میں نین جو ہوتی ہے نین ہے یہ بھی موت کی طرح ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے اس کی آنکھیں کان دماغ ہاتھ پون تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح ملی ہو جاتی ہیں جس طرح مردے کی ہوتی ہیں فرق یہ ہے کہ جو سو رہا ہے اس کی آنکھ جیسے ہی کھلتی ہے تو اس کے تمام حواس پھر اسی طرح وہ متحرک ہو جاتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جس پر موت داری ہو چکی ہے پھر وہ اس کے اس دنیا کا معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا وہ عالم آخرت میں جا چکا تو اس لیے نین جو ہے یہ بھی موت کی ایک قسم ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا ان کی روحیں نین میں قبض کی جاتی ہیں فَيُمْسِقُ اللَّتِي قَدَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ اَمْسَقَا يُمْسِقُ اِمْسَاقَ مَنَا پکڑے رکھنا پکڑ لینا روک لینا تو جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کی روحوں کو تو وہ رکھ لیتا ہے رب تبارک و تعالی وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى الَا عَجَلِمْ مُسَمَّا اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے اَرْسَلَا يُرْسِلُ اِرْسَالِ چھوڑنا الَا عَجَلِمْ مُسَمَّا ایک وقت مقررہ تھا جب تک ان کی زندگی ہے جتنی ان کی زندگی ہے اور اس کے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہے جو جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ان روحوں کو وہ رب تبارک و تعالی روک لیتا ہے اور باقیوں کو ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دیتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ لِقَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اَمِتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَاءً کیا انہوں نے بتوں کو اپنے سفارشی بنا رکھا ہے شفاء شفیعن کی جمع ہے شفیعن کا معنی ہوتا ہے سفارش کرنے والا کسی کے سامنے جا کے کسی کی سفارش کی جائے اور اس کو معافی دلوائی جائے اس کو چھڑوایا جائے یہ ہوتا ہے شفاعت اور اردو میں سفارش کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کیا انہوں نے بتوں کو سفارشی سمجھ رکھا ہے مِن دُونِ اللَّهِ یہ خاص اسطلعہ ہے قرآن پاک کی جو بتوں کے لیے معبودانِ باطلہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر جن کی پوجہ و پرستش کی جاتی ہے ان کے لیے یہ مِن دُونِ اللَّهِ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عرب کے اندر چونکہ بتوں بھی پوجہ کی جاتی تھی تو فرمایا کیا انہوں نے بتوں کو سفارشی سمجھ رکھا ہے بعض نے یہ ترجمہ کیا کیا اللہ کے علاوہ انہوں نے سفارشی بنا رکھیں اس کا مفہوم مخالب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی سفارش کرے گا تو کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے بت جن کی ہم پوجہ و پرستش کرتے ہیں یہ ہمیں بچا لے گئے وہ کہتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت آنے ہی نہیں ہے قیامت کب آئے گی یہ دنیا چل رہی ہے ہمارے باپ دادا ان کے باپ دادا سنگڑوں برس ہوئے مر گئے ان کو مٹی میں دخن کر دیا گیا ان کے جسموں کے ساتھ ساتھ ان کی ہڑیاں بھی گل گئیں تو اب تک تو وہ دوبارہ اٹھے نہیں تو کب قیامت آئے گی وہ کہتے کہ قیامت آنے ہی نہیں ہے اور پھر وہ کہتے کہ جس طرح تم کہہ رہے ہو اگر قیامت آئی گئی اور جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ وہاں حساب کتاب ہوگا اور عمال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کہتے ہمارے بت ہمیں چھڑا لیں گے یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اور یہ ہمیں وہاں بچا لیں گے چھڑا لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَاء کیا انہوں نے بتوں کو سفارشی بنا رکھا ہے قُلْ آوَا لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِدُونَ محبوب فرماؤ کہ اگرچہ وہ نہ تو کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ ان کو عقل ہے نہ یعنی بے جان پتھر کی مورتیاں ہیں ان میں عقل و شعور نہیں ہیں بے جان ہیں تو وہ کیسے سفارشی بن سکتے ہیں سفارش کے لیے ایک تو پہلے عقل کا ہونا ضروری ہے کہ وہ سمجھتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اختیار کا ہونا بھی ضروری ہے جب عقل ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہو تب سفارش ہوگی اور یہ بے جان پتھر کی مورتیاں ہیں کسی چیز کے مالک نہیں کوئی اختیار نہیں لکھتے تو یہ کیسے سفارش کریں گے قل للہ شفاعت جمیع محبوب فرما دو تمام شفاعت کا مالک رب تبارک و تعالیٰ ہے لہو ملک السماوات واللہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے سمہ الیہ ترجع ان پھر تو سب تم اسی کی طرف رٹھائے جاؤ گے تو رب تبارک و تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں تمام اختیارات ہیں وہ جس کو چاہے گا یہ اختیار سفارش کرنے کا دے دے گا جس کو چاہے گا اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا تو بت جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کفار نے اپنے پاس سے یہ بات گھڑ لی اپنی طرف سے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے مطلقا سفار یعنی شفاعت کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت ہوگی لیکن جن کو رب تبارک و تعالیٰ کی پرف سے اجازت ہوگی وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے دیکھئے سورة نبا نبا یہ تیسویں سفارے کی پہلی سورت ہے اس میں ہے رب السماوات والارد وما بینہم اب رحمان وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے رحمان ہے لا يملكون منہو خطابہ قیامت کے دن کوئی بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بولنے کا یعنی اس کو اختیار نہیں ہوگا یوم یقوم الروح والملائکت صفار جس دن روح العمین حضرت جبریل عمین اور باقی فرشتے صف در صف باعدب کھڑے ہوں گے لا يتقلمون نہیں بولیں گے اِلَّا مَنْ عَزِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ ہاں جس کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ازن ملے گا اجازت ملے گا اجازت ملے گی وہی بول سکے گا وَقَالَ سَوَابَا اور وہ درست بات کہے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو اجازت ملے گی وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا ایسی طرح دیکھئے آیت القرصی میں ہم یہ پڑھتے ہیں مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْا اِنْدَهُ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاق کرے اِلَّا بِعِذْنِ ہاں جب رب تبارک و تعالیٰ کا ازن ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو اس وقت جن جن کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ازن ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی وہی شفاق کریں گی تو جہاں شفاق کا یعنی یہ ہے کہ شفاق نہیں کریں گے وہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر رب تبارک و تعالیٰ کی جن جن کو اجازت ملے گی وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاق کریں گے اور شفاق بھی صرف ان کے لئے ہوگی جن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی بھئی ہاں ان ان کی تم سفارش کر سکتے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کی حکم سے رب تبارک و تعالیٰ کے ازن سے شفاعت جو ہے وہ ہوگی اور شفاعت قبرہ کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے ترانچہ دیکھئے احادیث مبارکہ میں اس چیز کا ذکر ہے یہ بخاری شریف ہے اور اس کے اندر یہ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ موجود ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجمع اللہ ناس یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور وہ قیامت کا دن جو پچاس ہزار برس کا دن جس طرح دنیا میں اگر اس نے حساب لگایا جائے تو پچاس ہزار برس کا پچاس ہزار سال کا وہ ایک دن ہوگا جس طرح آج ایک دن اور رات چوبیس گھنٹے کے ہوتے ہیں اور تین سو پچپن دن اسلامی سال کے ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ دن انگریزی سال کے ہوتے ہیں تو یہاں پھر اس کو تین سو پچپن دن کا ایک سال اور پھر اسی طرح دو سال دس سال بیس سال چالیس سال پچاس ہزار سال کے برابر صرف ایک دن وہ قیامت کا ہوگا اور اس میں بعض احادیث مبارکہ میں اس طرح آتا ہے کہ آدھا دن گزر جائے گا یعنی پچیس ہزار سال گزر جائیں گے حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوگا اس جبکہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوگا تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے بھئی کسی کو رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی بنائیں اور یہ تو کہیں بھئی حساب کتاب تو شروع ہو فَيَقُولُونَ لَوِسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِن مَقَانِنَا کہ رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں کسی کو اپنا شفاعت کرنے والا بنائیں کہ رب تبارک وطالعہ ہمیں اس جگہ اس مسئیبت سے ہمیں اللہ تبارک وطالعہ یعنی نجات عطا فرمائیں فَيَاتُونَ آدَمَ لوگ اکٹھے ہو کے حضرت عادم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَا فَخَفِيكَ مِرْ رُوحِهِ حضرت عادم علیہ السلام سے لوگ ارز کریں گے کہ آپ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور آپ میں اپنی روپ ہوں کی وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اور فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں نے رب کے حکم سے آپ کو سجدہ کیا فَشْفَعْ لَنَا إِنْدَ رَبِّنَا آپ رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں سفارش کریں فَيَقُولُوا لَسْتُوا هُنَاكُمْ وہ کہیں گے نہیں یہ میرا کام نہیں ہے یہ میرا منصب نہیں ہے وَيَذْكُرُوا خَتِيَةَهُ اپنی ان لفظوں کو یاد کریں گے جو ان سے سرزد ہوئی اور پھر فرمائیں گے ایتو نوحا نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اول رسول باعثہ اللہ وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مبوض فرمایا تھا فَيَا تُونَهُ حضور فرماتے ہیں پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے فَيَقُولُوا لَسْتُوا نَاكُمْ وہ بھی کہیں گے نہیں یہ میرا منصب نہیں ہے آج میں یہ کام نہیں کر سکتا پھر وہ فرمائیں گے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اللَّذِي اتَّخَذَهُ اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا فَيَا تُونَهُ لوگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے فَيَقُولُوا لَسْتُوا نَاكُمْ وہ کہیں گے نہیں میرا بھی یہ کام نہیں ہے میرا منصب نہیں ہے آج میں یہ کام نہیں کر سکتا ای تو موسیٰ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اللَّذِي قَلَّمَهُ اللَّهُ حضرت عبراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل بنایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیجیں گے کہ وہ رب تبارک و تعالی کے ساتھ یعنی کوہ دور پہ جا کے کلام کیا کرتے تھے رب کی بارگاہ میں ان کا بڑا مرتبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مخلوقِ خدا جائے گی تو وہ کہیں گے نہیں لست ہو ناکم یہ میرا کام نہیں ہے بلکہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مخلوقِ خدا آئے گی وہ بھی کہیں گے نہیں میرا کام نہیں ہے بعض روایات میں اس طرح ہے کہ انبیاء کرام کہیں گے نفسی نفسی آج تو ہمیں اپنی فکر لگی ہوئی ہے تو چلتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ فَقَدْوْفِرْ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَمْهِ وَمَا تَأْخَرَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرتِ عامہ کا اعلان کیا ہے یعنی ان کے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ فرمائے گا تو حضور فرماتے ہیں فَيَا تُونِي پھر مخلوقِ خدا میرے پاس آئے گی فَأَسْتَعْذِنُ عَلَى رَبِّ پھر میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ازن مانگوں گا اجازت مانگوں گا فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَاتُ سَاجِدًا حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ازن ملے گا تو میں سجدے میں پڑ جاؤں گا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بے نیازی کے عالم میں ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کی شانِ بے نیازی کا ظہور اس وقت ہو رہا ہوگا حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا رب تبارک و تعالیٰ کچھ دیر کے لیے مجھے ماشاءاللہ جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا سُمَّا يُقَالُ لِي پھر مجھے کہا جائے گا اِرْفَا رَأْسَكَا محبوب اپنا سار اٹھاؤ فَسَلْ تُعْتَا مانگو تمہیں دیا جائے گا وَقُلْ تُسْمَا اور تم بات کرو تمہاری بات کو سنا جائے گا وَشْفَا تو شَفَّا محبوب شفاعت کرو آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اپنے محبوب کو حکم ہوگا کہ محبوب اپنا سار اٹھاؤ مانگو تمہیں دیا جائے گا تم کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور تم سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا فَأَرْفَا رَأْسِي حضور فرماتے ہیں میں اپنا سار اٹھاؤں گا فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُونِي میں رب تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد کروں گا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ مجھے سکھائے گا یعنی ایسی حمد ہوگی کہ اسی وقت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جائے گی اور میں وہ حمد کروں گا سُمَّا أَشْفَعُو پھر میں سفارش کروں گا فَيُحَدُّ لِي حَدًّن میرے لئے ایک حد مقرر کی جائے گی یعنی ایک حد مقرر قد دی جائے گی گویا کہ بعض محدثین نے اس طرح لکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے جو نماز باج مات میں کتائی کیا کرتے تھے چلو ان کو نکال لو ٹھیک ہے بھئی ان کو نکال کے لئے ہے فَيُحَدُّ لِي حَدًّن ایک حد یعنی اس سے اوپر اوپر جن کے گناہ اس سے کم ہیں ان کو نکال لو سُمَّا اُخْلِجُهُمْ مِنَ النَّاد فَأُدْخِلُوْهُمُ الْجَنَّدَ حضور فرماتے ہیں میں ان کو جو حدر اب نے مقرر کی ہوگی نبی اس سے کم کم جن کے گناہ ہیں اس سے کم درجہ کے جن کے گناہ ان کو نکال لو فرماتے ہیں میں ان کو نکال کے جنت میں داخل کروں گا سُمَّا اَعُودُو فَأَاقَا اُسَاجِدًا حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے سجدہ میں گر جاؤں گا تو پھر رب تبارک وطالہ کچھ دیر مجھے سجدہ میں پڑا رہنے دے گا پھر رب تبارک وطالہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ محبوب اپنا سار اٹھاؤ مانگو تمہیں دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا پھر ایک حد مقرر کی جائے گی کہ ٹھیک ہے بھئی اب اس سے آگے اس سے اور آگے چلے جاؤ اس درجہ تک جن کے گناہ ہیں ان کو نکال لو ان کو نکال کے اسی طرح حضور فرماتے ہیں میں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں گا پھر تیسری دفعہ پھر آ کے پھر اسی طرح سجدے میں گر جاؤں گا پھر اسی طرح رب تبارک وطالہ جب جتنی دیر چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا پھر فرمائے گا محبوب سار اٹھاؤ مانگو تمہیں دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا کہو تمہاری بات کو سنا جائے گا تو تیسری دفعہ چوتھی دفعہ اسی طرح ہوگا حضور فرماتے ہیں مَا بَقِيَا فِي النَّارِ إِلَّا مَنْحَبَسَهُ الْقُرْآنِ اب جہنم میں وہی باقی رہ جائیں گے جن کو قرآن نے رکا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ جو کافر تھے کفار جن کا خاتمہ شرق پہ کفر کے اوپے ہوا ہے وہ صرف جہنم میں رہ جائیں گے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا ان کو کسی کو پہلی دفعہ جس کی گناہ تھوڑے تھے ان کو پہلی دفعہ نکال لیا جن کے اور زیادہ تھے ان کو دوسری دفعہ نکال لیا جن کے اور زیادہ تیسری دفعہ جن کے اور زیادہ تھے چوتھی دفعہ نکال لیا تو جتنے بھی جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے ان سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بے شک وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گے لیکن ایمان چونکہ تھا اس لیے حضور ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے جائیں گے اور فرمایا اب جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کے بارے میں قرآن پاک نے یہ فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر لینا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اسی طرح دیکھیں یہ بھی بخاری شریف ہے اور اس کے اندر احادیث مبارکہ اسی مضمون کی حدیث پاک ہے یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں تھے کہیں دعوت کسی نے کی اس میں حضور کے ساتھ گئے فروفیہ الیہ الزراؤ اب یہ چونکہ جو بھی واقعہ وہاں پیش آیا سب کا سب سے آبا اکرام نے بیان کر دیا منو ان کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر فیل وہ سنت اور لائے کے اتباع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دن رات صبح شام اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز سہابہ اکرام نے محفوظ کر لیا اور سہابہ اکرام نے بیان کر لیا گھر کے جو معاملات ہیں وہ ادواج متحرات نے بیان کیے باہر کے معاملات وہ سہابہ اکرام نے دیکھے جنگوں میں جو کچھ پیش آیا اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حرفے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا مرضی مشیعت کے مطابق ہے اس لیے ہر چیز کو بیان کیا گیا ایک سے ابھی جو ہیں وہ سب کچھ جو کچھ بھی حضور کی بارگاہ میں واقعہ رنما ہوتا سب کچھ لکھ لیا کر دیتے بعض سے ابا اکرام نے کہا ابھی تم ہر چیز نہ لکھا کرو کہ دیکھو حضور کسی وقت خوشتبی فرماتے ہیں یعنی کوئی بات مذاق کے طور پر فرماتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ حضور میں ہر چیز لکھتا ہوں تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہر چیز نہ لکھا کرو بات کسی وقت حضور یعنی کسی وقت خوشتبی فرمارے ہوتے ہیں کبھی کوئی مذاق میں بات ہوتی ہے کبھی خوشی میں کبھی غمی میں کبھی کچھ تو حضور ہی نکلتا ہے وہاں چاہے غمی ہو چاہے خوشی ہو چاہے مذاق میں بھی بات ہو رہی ہو بات حق ہی ہوگی وہاں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو یعنی خلاف حق ہو تو اس لیے ہر چیز کو صحابہ اکرام نے محفوظ کر لیا حضور ابو رہرہ فرماتے ہیں دعوت میں حضور کے ساتھ فروفیہ الیہ زراؤ ایک دستی یعنی بکرے کے گوشت جو ہوتا ہے جس طرح یہ اس کا پہلو کا گوشت ہوتا ہے بازو کا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو وہ حضور کی بارگاہ میں ایک دستی پیش کرے گی کہانا توجب ہو یہ حضور کو دستی یعنی بکری کے گوشت کا یہ پہلو کا گوشت جو بازو جس کو کہا جاتا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا فَنَحَسَ مِنْحَا نَحَسَ دَن تو اس کو دانت کے ساتھ کاٹنا یہ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانت کے ساتھ کاٹ کے کھایا وَقَالَ یعنی یہ بات جو ہے یہ صرف یہ ہے کہ وہاں یہ واقعہ رونما ہوا ورنہ بیان جو کیا جا رہا اس کے ساتھ اس کا یعنی اس طرح تعلق نہیں یہ صرف یہ ہے کہ جو جو واقعہ وہاں رونما ہوا سب بیان کر دیا کہ ایسے ایسے ہوا حضور نے فرمایا آنا سید ناس یوم القیام قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا سردار تو حضور آج بھی ہیں لیکن قیامت کا دن خاص کیوں ذکر کیا کہ آج کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے کچھ تو بلکر انکار کرتے ہیں کلمہ نہیں پڑتے کچھ کلمہ پڑتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں بھئی ہماری درہ ہی تھے بڑے بھائی جی اتنے مان تو نہیں قیامت کے دن سب ہی مانیں گے سب اپنا سردار اپنا آقا اپنا مولا اس دن سب لوگ مانیں گے اس لیے فرمایا قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں کہ سب مانیں گے اس وقت کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا حَلْ تَدْرُونَ بِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کیا تم جانتے ہو کہ کیسے اللہ تبارک وطاللہ اولین و آخرین کو جمع کرے گا فِي سَعِيدٍ واحدٍ ایک یعنی سیدھی میدان کے اندر فَيُبْسِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُوْهُمُ الدَّاعِ دیکھنے والا دیکھے گا سننے والا سنے گا وَتَدْرُوا مِنْهُمُ شَمْس سورج قریب ہوگا فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاس أَلَا تَرَوْنَا إِلَا مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَا مَا بَلَغَكُمْ دیکھو کچھ لوگ کہیں گے کہ تم کتنی مصیبت میں کس تکلیف میں ہو تو تم کسی کو ڈھونڈو جو رب کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے تمہاری سفارش کرے فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَبُوْكُمْ آدَم تم سب کے باق تو آدم علیہ السلام ہیں ان کی بارگاہ میں آجو حضرتِ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ان تاب البشر وہی جو دوسری حدیثِ پاک میں تھا کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آکے کہیں گے آپ اب البشر ہیں تمام انسانوں کے باق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستِ قدرت سے آپ کو پیدا کیا آپ نے اپنی روح بھونکی اور فرشنوں کو سجدے کا حکم دیا اور آپ کو جنت میں ٹھرایا تو آپ ہماری سفارش کریں دیکھیں ہم کس تکلیف اور مسئیبت میں ہیں تو آپ کرم فرمائیں حضرتِ آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج رب تبارک و تعالیٰ یعنی غضب کے اندر ہے اس طرح کا غضب جو پہلے کبھی نہیں غضب فرمایا وَلَا يَغْدَبُ بَعْدَنَّا اتنا بَعْدَنَا غضب ناک ہوگا واقعی حضرتِ آدم علیہ السلام اپنی اس تکسیر کو بیان کریں گے اور پھر فرمائیں گے نفسی نفسی اضحبو الہ غیری آج تو مجھے اپنی فکر ہے تم اور کسی کے پاس جاؤ اضحبو الہ لوحن حضرتِ نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے ان کے پاس جاؤ حضرتِ نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور ان سے کہیں گے آپ زمین والوں کی طرف سے پہلے رسول ہیں جو مبوس کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ عبدِ شکور ہیں شکر گزار رب کے بندے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہم کس مسئیبت میں ہیں تو آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں حضرتِ نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے فَيَقُولُ رَبِّ غَدِبًا يَوْمَ غَدْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِسْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِسْلَهُ نَفْسِ نَفْسِ وہ بھی یہی فرمائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اسی طرح یہاں جو اختصار ہے جس طرح دوسری حدیثِ پاک میں گزرا کے وہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے اور پھر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجیں گے باقی انبیاء اکرام نفسی نفسی فرمائیں گے تو مضور فرماتے ہیں پھر وہ لوگ سب جمع ہو کے میرے پاس آئیں گے فَيَاتُونِ فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ تو میں رب تبارک وطالعہ کے عرش کے نیچے عرش کے سامنے رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں سجدے میں گھر جاؤں گا فَيُقَارُوا يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاسَكَا پس کہا جائے گا آئے میرے محبوب آپ اپنا سر اٹھائیے وَشْفَعْتُ شَفَّعْ آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا وَسَلْ تُعْتَعْ آپ مانگئے آپ کو دیا جائے گا تو رب تبارک وطالعہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش اور شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شفاعت فرمائیں گے حضور نے فرمایا کہ ایک بار شفاعت کروں گا میرے لیے حد ایک مقرر کی جائے گی اس عد کے اوپر اوپر جو ہوں گے ان سب کو میں جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دوں گا پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا پھر رب تبارک وطالعہ کی طرف سے مجھے حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے اب اس عد تک جو ہیں ان کو نکال دو پھر تیسی دفعہ پھر چوتی دفعہ حتیٰ کہ جہنم کے اندر صرف وہی رہ جائیں گے جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے تمام ایمان والے جو اپنے قناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان سب کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر پہنچا دوں گا اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے محبوب کو شفاعت کا اختیار دیا رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور حضور کی شفاعت سے جہنم سے وہ گناہگار مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر پہنچائیں گے اور باقی انبیاء کرام ان کے پاس جائیں گے تو سارے انبیاء کرام اس وقت نفسی نفسی فرمائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور فرمائیں گے ہاں یہ میرا ہی کام ہے رب تبارک وطالعہ نے مجھے یہ منصب عطا فرمایا ہے اعلیٰ حالت فاضل مریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہی کہی نہ بنی خلیل حضرت عبراہیم علیہ السلام نجی حضرت نو علیہ السلام مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام صفی حضرت آدم علیہ السلام خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے آنا تو آپ کی بارگاہ میں تھا اور رب تبارک و تعالیٰ پہلے یہ ذہن میں ڈال سکتا تھا کہ ٹھیک ہے بھئی حضرت کی بارگاہ میں آ جاؤ لیکن نہیں یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں ڈالا جائے گا نا پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس بیجیں گے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس بیجیں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیجیں گے سب سے پھر کر پھر حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اس لئے عزت فرماتے ہیں یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا پہلے باقیوں کے پاس جا کے پھر حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اس لئے کہ حضور نے ہی شفاعتِ قبرا کا دروازہ کھلنا ہے ورنہ حصیدِ حضور کے پاس چلے جاتے تھے کوئی کہہ سکتا تھا اگر کہیں اور جاتے تھے ہو سکتا وہاں بھی بات بن جاتی نہیں شفاعت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنا ہے تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ میدانِ محشر میں اللہ تبارک وطالعہ جو میدانِ محشر کو بپا کرے گا وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دکھانے کے لئے رب تبارک وطالعہ اس کو بپا کرے گا تو بہرہ شفاعت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اس کے بعد پھر باقی انبیاء اکرام بھی اور اللہ تبارک وطالعہ کے لئے بندے اسی طرح قرآن پاک رمضان المبارک اور یعنی جن جن کو رب تبارک وطالعہ کی طرف سے اختیار دیا جائے گا وہ سب کے سب رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا اَمِتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَاعَا کیا انہوں نے مِن دُونِ اللَّهِ کو سفارشی بنا لیا ہے بتوں کو سفارشی سمجھ رکھا ہے قُلْ اَوَا لَوْ قَانُوا لَا يَمْلِكُونَ الشَّيْئَا وَلَا يَاقِلُونَ محبوب فرماؤ کہ اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور نہ وہ اکل رکھتے ہیں پھر بھی ان کو یہ سفارشی سمجھ رہے ہیں سفارش کے لیے سب سے پہلے اکل کا ہونا ضروری ہے اور صرف اکل ہی کافی نہیں ہے اس کے بعد رب تبارک وطالعہ کی طرف سے یہ یعنی منصب دیا جانا یہ اختیار دیا جانا سفارش کا یہ بھی ضروری ہے تو جن کو رب تبارک وطالعہ کی طرف سے یہ منصب ملے گا وہی سفارش کریں گے قل للہ شفاعت و جمعیع محبوب کہہ دو ساری شفاعت کا مالک اللہ تبارک وطالعہ ہے وہ جس کو چاہے گا اختیار دے گا جن کو چاہے گا اختیار دے گا ان بتوں کو یہ پتھر کے بے جان مورتیاں پتھر ہیں ان کو رب تبارک وطالعہ نے اختیار نہیں دیا جن کو اختیار دے گا وہ سفارش کرے گے وہ چاہتا تو ان بتوں کو اختیار دے دیتا پھر یہ بھی سفارش کرتے لیکن اس نے ان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے اور جس پتھر کو اس نے چاہا اس نے اختیار دے بھی دیا جس پتھر کو چاہا اس کو یہ منصب دے بھی دیا اور اس کو یعنی اتنی سمجھ بھی ہے اور اتنا اختیار بھی رب نے دے دیا آپ دیکھئے حجرِ اسود حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر اور اسود کا معنی کالا کالا پتھر اس کو رب تبارک وطالعہ نے سفارش کا شفاعت کا یہ منصب دیا یہ اختیار دیا تو قیامت کے دن حجرِ اسود بھی شفاعت کرے گا جس جس نے حجرِ اسود کا استعرام کیا رب تبارک وطالعہ کی رضا کے لیے اس کی سفارش کرے گا جو بھی مسلمان وہ رب کی رضا کے لیے استعرام کرے گا اب استعرام کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہو سکے تو تواف شروع کرتے وقت جا کے اس کو چوما جائے اگر چوما نہ جائے تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چونگ لیا جائے یہ بھی نہ ہو سکے تو دور سے اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتھوں کو چونگ لیا جائے یہ بھی استعرام ہے تو جس جس نے جس مسلمان نے بھی رب کی رضا کے لیے حجرِ اسود کا استعرام کیا ہے حجرِ اسود کو اتنی عقل ہوگی کہ ان سب کو پہچان لے گا لاکھوں کروڑوں عربوں لوگ ہوں گے سب کو پہچان بھی لے گا اور جن جن کو ضرورت ہوگی ان کی شفاعت بھی وہ کرے گا رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں تو اس کو اللہ تبارک وطالعہ نے یہ منصب دیا ہے تو پتھر ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ اس کو اتنی عقل بھی دے گا وہ سب کو پہچان بھی لے گا ان کا یہ منصب بھی ہوگا وہ شفاعت بھی کرے گا تو یہ بے جان مورکیاں ان کو رب تبارک وطالعہ نے یہ منصب نہیں دیا ہے کفار نے اپنے پاس سے وہ بنا لیا خود یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ پہلی تو وہ کہتے کہ کیا مدانی نہیں ہے اور اگر آ بھی گئی اور جیسے تم کہہ رہے ہو کہ وہاں جا سب نے پیش ہونا ہے تو پھر یہ ہمیں بچانے کے ہماری سفاش کریں گے تو رب تبارک وطالعہ نے فرمایا نہیں ان کو کوئی یہ منصب یہ اختیار نہیں ملا ہے یہ رب تبارک وطالعہ کے اختیار میں ہے رب تبارک وطالعہ جس کو چاہے گا یہ منصب عطا فرمائے گا اور وہ رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور رب کی مرضی کے مطابق جن جن کی رب تبارک وطالعہ چاہے گا ان کی سفارش کریں گے اور ان پر رب تبارک وطالعہ کا کرم ہو جائے گا آگے فرمایا فائضہ ذکر اللہ جب صرف رب تبارک وطالعہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں ان کے دل مرجا جاتے ہیں ان پر مردنی تاری ہو جاتی ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اور جب ان کے معبودانِ باطلہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ یعنی جن کو رب تبارک وطالعہ کے علاوہ وہ پوچھتے ہیں جن کی پوجہ پرستش کی جاتی ہے ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْ شِرُونَ تو پھر وہ کھل اٹھتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں ان پر یعنی خوشی تاری ہو جاتی ہے قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَبُ اب یہاں یہ جو آیت ہے کہ جس وقت صرف اللَّذِينَ تَبْارَكُ وَطَالَهُ کا ذکر کیا جائے جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل مرجا جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ان پر بردنی تاری ہو جاتی ہے اور جب ان کے معبودانِ باطلہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ خوش ہو جاتے ہیں اب اس میں ان کفار کا ذکر ہے جو ان بطوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے اور ان کی وہ ان کے خیال کے مطابق بڑی ان کی بلند شان تھی اللَّهُ تَبْارَكُ وَطَالَهُ کے ذکر کو تو وہ ناپسند کرتے تھے اور بطوں کا ذکر ان کو بڑا پسند تھا اللَّهُ تَبْارَكُ وَطَالَهُ کا ذکر کیا جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا جس کو آپ کہیں گے کہ لہوک نہیں لگتا تھا لیکن جب بطوں کا ذکر کیا جائے تو بڑے خوش ہوتے تھے اب اس آیت کو پڑھ کے بعض لوگ جو ہیں وہ نبیوں ونیوں سے محبت کرنے والے اور ان کی تعریف کرنے والوں پر اس کو چسپان کرتے ہیں حضرت پیر کرمشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کے اندر اس چیز کو بڑی تفسیر کے ساتھ اور بڑے ایسے ایسے انداز میں بیان کیا کہ اگر انسان خالی و ذہن ہو کے اس کو پڑھے تو حق بالکل واضح ہو جائے گا اور صحیح بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی حضرت پیر کرمشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض میربان اپنی شوخی مزاج سے مجبور ہو کر اس آیت کو خوب جھوم جھام کر پڑتے ہیں اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کے سناخانوں اور علیاء اللہ کی مدہ سرائی کرنے والوں پر اس آیت کی تطبیق کرتے ہیں ان پر جسپان کرتے ہیں جو شیخ خطابت میں ان کے موں شریف سے جاک اڑ رہی ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ سنی یہ بیتی یہ چشتی ہر وقت نبی کی توصیف میں رتب اللہ سان رہتے ہیں ہر وقت اولیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں دیکھو قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے یعنی یہ اس کو ان لوگوں پر چسپان کرتے ہیں جو نبیوں ولیوں کی تعریف کرتے ہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان حضرات والا صفحہ سے اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے قرآن کریم کی ان بے شمار آیات کو نکال دیجئے جن میں قرآن نازل فرمانے والے نے اپنے انبیاء خصوصا سید الانبیاء ان کے صحابہ اکرام اور ان کے غلاموں کی تعریف و توصیف کی ہے پہلے تو قرآن پاک سے ان آیتوں کو نکال دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود اپنے پیاروں کی تعریف کر رہا ہے اور تم لوگ اللہ کے پیاروں کی تعریف کرنے والوں پر اس آیت کو چسپا کرتے ہیں یہ تو ان مشرقین کے بارے میں ہے کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو ناپسند تھا لیکن ان کے معبودانے باطلہ کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں تو اس کو اہلِ ایمان پر چسپا کرنا اس سے بڑا اور کوئی ظلم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا آگے فرماتے ہیں کہ زیادہ نہیں تو کم از کم وَدْدُحَا عَلَمْ نَشْرَحْ الْقَوْسَرْ کی تلاوت کو نمازوں میں بند کر دو انت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اپنے محبوب کے چہرہ مبارک کی تعریف کی ہے کہیں ظلف کی تعریف کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسر کسرت کے ساتھ اپنی نعمتیں آتا فرمانے کا ذکر کیا ہے تو یہ ساری قرآن پاک کے اندر تو اگر محبت والوں کی نظر سے دیکھا جائے تو کیا ہے شدہ مدہ زیرہ زبرہ شاہ نبی دیوچ آئیاں عاما لوکاں خبر نکائی خاصا رمضہ پائیاں قرآن پاک تو ہے ہی سارا اللہ کے محبوب کی تعریف میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کی قرآن پاک میں تعریف کی اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے عقائد و نظریات رکھتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں ان کے چیروں پہ ان کے چیرے مرجا جاتے ہیں حتیٰ کہ قرآن پاک کی بھی صرف وہی آیات بار بار پڑھیں گے کہ جن میں ان کے خیال کے مطابق وہ نبیوں ولیوں کی یعنی ماذ اللہ سمبہ ماذ اللہ توہین لازم آتی ہے یا ان کی یعنی شان کم ہوتی ہے جیسے دیکھئے آپ کسی مسجد میں جائیں وہاں اگر لکھا ہوا وَالَا اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَرُونَ کسی سے پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے فوراں پتا چل جائے گا کس کی مسجد ہے اور اگر وہاں لکھا ہوا یعنی قرآن پاک کی آیت ہے برحق ہے لیکن پہچانے جائے گا فوراں پتا چل جائے گا کہ مقصد کیا ہے کلمہ حق ہے لیکن کہ ان کے خیال کہیں لکھا ہوا ہوگا تو فوراں پتا چل جائے گا کہ کون لوگ ہیں تو ان کے خیال کے مطابق صرف وہی آیتیں بار بار تقریروں میں بھی نمازوں میں بھی اور احادیث پوری احادیث کے مجموعے میں سے صرف چند احادیث ہیں جو ان کے خیال کے مطابق ان کے عقیدے کی معید ہیں ان کو ہی بار بار پڑھا جائے گا تو وہ دوسری باقی ساری آیات ساری احادیث جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا کبھی آپ ان کو یہ پڑھتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایو اللہزین آمنوا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا یہ عدب ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب ہم کلام ہو تو میرے محبوب سے تمہاری آواز بھی بنا دنے ہونی چاہیے ایسی آیات کبھی نہیں پڑھتے ہوئے سنیں گے حتیٰ کہ دیکھئے اب مدودی صاحب نے چھ جلدوں میں یہ زیاء القرآن جو ہے پانچ جلدوں میں ہے مدودی صاحب کی چھ جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر اردو کے اندر ہے لیکن یہاں میرے پاس بھی موجود ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک لفظ بھی نہیں لکھا صرف ترجمہ کیا اور ترجمہ کے بعد اتفاق سے چونکہ یہ آیت اس کے بعد والی آیت سورت کے آخر میں ہیں تو وہ سارا صفحہ آگے خالی چھوڑ دیا کلم ہی خوشک ہو گیا حضور کی تعریف میں ایک لفظ بھی ان کے کلم سے نہ نکل سکا تو یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مار کہ وہی آیتیں وہی حدیثیں جو ان کے خیال کے مطابق جس سے نبیوں ولیوں کی شان گھٹی ہے انہی کو بس پڑھتے رہیں گے اور اگر اللہ کے پیاروں کی شان کو بیان کیا جائے تو ان کے دل مرجا جاتے ہیں ایسی آیتیں نہیں پڑھیں گے ایسی حدیثیں نہیں پڑھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ شریف کے اندر ایک مسجد کے اندر ایک امام تھا وہ نماز پڑھایا کرتا تھا اور نماز میں روزانہ وہ یہ سورت پڑھتا عباسہ وطولہ ان جاءہ الاما روزانہ یہی پڑھتا اس میں واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کفار مکہ کے بڑے بڑے رعا سا قریش کے کافروں کے ان کو جمع کیا حضور ان کو سمجھا رہے تھے اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ متوجہ ہو جائیں اور دل کے اندر بات بیٹھ جائے اچانک حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عم مکتون جو نبینا تھے وہ آئے اور انہوں نے دور سے حضور کو پکارنا شنو کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا حضور کرم فرمائیے بیری طرف متوجہ ہوئی اب حضور بڑے اہم کام میں مصروف تھے انہوں نے آکے اس میں خلل ڈالا حضور کو ذرا یہ بات ناگوار گزری کہ کتنے اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں کتنے اہم کام میں مصروف ہوں لیکن انہوں نے آکے درمیان میں خلل ڈالا تو جھرہ حضور کے چہرہ انور پر ناگواری کے اثار نمودار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی اور فرمایا محبوب یہ آپ کا غلام ہے اور عدب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے آپ اس پر کرم فرمائیے اس کی طرف توجہ فرمائیے یہ کفار نہیں مانتے تو جائے جہنم میں جہنم کا اندر خود بنے گئے آپ کا کیا ہے تو آپ اپنے اس محبوب پر توجہ فرمائیے تو اللہ تبارک و تعالی نے یوں کہہ لیجئے کہ پیار کے انداز میں اپنے محبوب پر عطاب فرمایا تو اب وہ جو روزانہ یہی صورت پڑتا اس کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلطیاں کیا کرتے تھے اور پھر ماذا اللہ اللہ تبارک و تعالی حضور کو جھڑکا کرتا تھا اس مقصد کی تحت روزانہ جس طرح آج بھی یہی ہوتا ہے اس طرح کی آیات بس وہی روزانہ تقریروں میں نمازوں میں ہر جگہ وہی پڑھی جائیں گی اور جن میں حضور کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ظہور برملا نظر آتا ہے ان کو کبھی نہیں پڑھے گی تو کیا روزانہ وہی پڑھتا ہے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا بھئی کیا بات ہے یہ کوئی گھڑ بڑھ نظر آتی ہے روزانہ یہی یہ پڑھتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق نے بلایا پہ کیا بات ہے تم روزانہ یہ کیوں پڑھتے ہو تو کھرنگا جی کیا یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے قرآن پاک کی صورت نہیں ہے قرآن پاک کی تو پڑھتا ہوں حضرت عمر فاروق نے فرمایا بالکل قرآن پاک ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ تُو منافق ہے تیرا نفاق تجھے اس بات پہ عبارتا ہے تیرے دل میں بغز رسول ہے جو تجھے اس بات پہ عبارتا ہے تلوار مگائی اور اس کا سر کلم کر دیا کہ تیرے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے تو قرآن پاک کی آیات تو برحق ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس مفہوم اور کس نظریے سے ان کو پڑھا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا کلام برحق ہے اور اگر عشق رسول کے اندر ڈوب کر پڑا جائے اور کسی عشق رسول سے سیکھا جائے تو ہر ہر آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نظر آئے گی تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کے پجاریوں اور ان کفار کا اللہ زین اللہ یؤمنون بالآخرا جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کا یعنی طریقہ کار بیان کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل مرجا جاتے ہیں جب ان کے معبودانِ باطلہ کا ذکر ہوتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں فرمایا اس طرح دعا کیا کرو گے اے رب کریم اے مولا کریم آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمانے والے عالم الغیب والشہادہ غیب اور شہادت پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے انت تحکم بین عبادکا فی ما کانو فیہی اختلف تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا کہ آیت اترے کفار کے متعلق بتوں کے متعلق اور ان کو جو نبیوں ونیوں پہ اور نبیوں ونیوں کے غلاموں پہ چسپان کریں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا فیصلہ فرمائے گا